اسلام علیکم آپ منظر فرما رہے ہیں صدای محرومین چینل اور میں ہوں طالب نکوی ایڈوکیٹ ناظرین آج کچھ خبریں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور یہ خبریں ظاہر ہیں کہ میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ مزدور طبقہ اور اپنی حق کے لیے لڑنے والوں کی غرض سے بناتا ہوں اور اس میں اس کا پہلو بلواستہ یا بلاواستہ ضرور ہوتا ہے تو آج ہم کچھ خبریں پیش کر رہے ہیں جدید آج کی خبریں آپ یہ سمجھ لیں اور اس سے پہلے میں یہ کہوں گا تمام سبسکرائبرز جنہوں نے سبسکرائب کیا کہ شکریہ ادا کرتے ہوئے جو سبسکرائب کر رہے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ جنہوں نے نہیں کیا وہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر کے آل کا آپشن ڈاپٹ کر لیں شکریہ ناظرین ایک مزدور کے لیے خوش خبری ہے بہت بڑی اور وہ پنجاب کے حوالے سے ڈیجیٹل مزدور کارڈ جو ہے اس کا اجراء کیا جا رہا ہے ابھی تک تو گو یہ معاملہ گاگے گی کا ہے اور گاگے گی کا بہت تلخب تجربہ ہے ہمارے مزدور بھائیوں کو ہمارے پینشنرز کو ہمارے ایمپلائیز کو لیکن بہرحال ہم دعا گو ہیں تفصیلات کے مطابق پنجاب ایمپلائیز سوشل سیکیورٹی کنٹریبیشن یعنی پیس پی کی میڈیا ایڈوائزر محترمہ عظمہ رباب نے یہ کہا ہے کہ مزدوروں کو ڈیجیٹل مزدور کارڈ دیا جائے گا پہلے سوشل سیکیورٹی کنٹریبیشن کا ریکارڈ مینول تھا اب ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے جو رہائیتیں دی جارہی ہیں میں قطع نظر اور چیزوں کے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو مزدوروں کو رہائیتیں دی جارہی ہیں دکانوں پر پندرہ سے پنچالیس فیصد اشیاء ضروریہ پر ڈسکاؤنٹ ہوگا اور پاکستان ریلویز اور دیگر نیجر کمپنی ہیں جو ٹرانسپورٹ کمپنی ہیں ان سے بھی بات کی جارہی ہے اور اس حوالے سے غالباً یہ عثمہ رباب صاحبہ تھی جن کا نام بہت زیادہ آیا جب یہ تحریک چل رہی تھی تو پنجاب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ سائن ہو گئے ہیں بس اب نوٹیفکیشن پندرہ منٹ بیس منٹ یا تھوڑی دیر میں آ جائے گا نوٹیفکیشن اور وہ نوٹیفکیشن اول تو آیا ہی نہیں اور جو آیا وہ کافی تاخیر سے اور اس میں وہ نہیں تھا جو پنجاب کے ملازمین سے وعدہ کیا گیا تھا لیکن بہرحال ہم دعا گو ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اس پر جلد دس جلد عمل درامت ہوگا تاکہ مزدوروں کو مہنگائی کے اس دور میں ریلیف مل سکے اور ناظر کرپٹو کرنسی کے بارے میں ایک خبر ہے ہم نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی ایک خبر کے جو نقصان ہوا تھا پاکستانیوں کا لیکن یہ بات تھی ہمارے پاکستان کی لیکن انٹرنیشنل لیول پر کرپٹو کرنسی کہاں کھڑی ہے ہم آپ کو اس حوالے سے کچھ بتانے جا رہے ہیں یہ بھی آج کی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک نئی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ کرپٹو کرنسی کے شعبے میں ملازمتیں بڑھنے لگیں نئی تحقیق کے مطابق امریکہ میں دو سو بیس دو دوزار بیس اور دوزار اکیس کے درمیان سورٹ ویئر کمپنیوں کے مقابلے میں کرپٹو کرنسیوں کا کام کرنے والی کمپنیوں کی نہ صرف شرح نمو میں اضافہ ہوا بلکہ ان کمپنیوں میں ملازمتوں کے مواقع میں تین سو پچاس فیصد اضافہ ہوا یہ اضافہ بہت بڑا اور حیرت انگیز ہے میرا یہ بات کرنے کا مقصد گیا یہ میں اس کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے اینڈ تک ویڈیو دیکھتے ہیں ریپورٹ میں لگڈین کی ریسرچ کے حوالے سے بتایا گیا کہ کرپٹو کرنسی کی سنت نے ٹیکنالوجی میں سنت کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور ان کی ملازمتوں میں تقریباً دو گناہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے دوزار اکیس میں کوئی ایسی جو فنانس کے شعبے سے سامنے آئی ہیں لیکن دیگر شعبہ جات میں بھی کرپٹو ٹیلنٹ کی طلب بڑھ رہی ہے ان میں اکورٹنگ اور کنسلٹنگ کنسلٹنگ جیسی پیشہ ورانہ سرویسز جبکہ سٹالنگ اور کمپیوٹر ہارڈ ویر سیکٹرز بھی شامل ہیں اب ناظرین یہ پیرا گراپ جو ہے یہ غور سے سننے والا ہے بتایا گیا کہ دوزار بائیس میں کرپٹو کی شعبے میں ملازمتوں میں اضافہ کا روجان برقرار رہے گا جبکہ ایسے پیشہ پیشہ ور افراد کی طلب بھی بڑھے گی جو ڈیجیٹل سازہ جات میں کام کر سکیں جس کی بنادی وجہ یہ کہ کمپنیوں کی بڑی تعداد گزرتے وقت کے ساتھ کرپٹو کرنسیوں کی قبولیت دے رہی ہے کرپٹو کی شعبے میں سب سے بڑی کوئن سب سے بڑی جو ہے ایک حصہ جو ہے کوئن بیٹس ہیں ٹریکن اور اس طرح کی دوسرے میں اس میں ملازمتیں بہت بڑھ رہی ہیں جبکہ ایسی سرویس بھی سامنے آ رہی ہیں جو بیٹ کوئن رکھنے والوں کو بیٹ کوئن قبول کرنے والی کمپنیوں کے ساتھ رابطے میں لا رہی ہیں ناظرین پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ کریڈٹ کارڈ بھی فضول چیز ہے یہ نہیں ہو سکتا اب ضرورت یہ سمر کی ہے ایک تو جو پاکستانیوں کا نقصان ہوا ہے حکومت کو یہ چاہیے کہ اسے قانونی حیثیت دینے میں اگر یہ ممکن ہے ایکسپرٹیز کی ٹیم بٹھائی جائے ایکسپرٹ لوگوں کی وہ یہ اس بات کا تعین کریں کیونکہ اس صورت میں نہ صرف یہ کہ غربت میں کمی پاکستان میں بھی ہو سکتی ہے اور آپ کا اوور آل پر کیپٹا انکم بڑھ سکتی ہے اور ملکی محیشت کو فائدہ ہو سکتا ہے ناظرین آج کے لئے اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کر کے دوبارہ کہوں گا کہ بیل آئیکن کو کلک کرنا مات لکھا تھنکس فور ووچنگ اللہ حافظ